موسیقی ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد حقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاکرہ چل رہا یقینا یہ ایک مسلمان کی خوشبختی اور سعادت مندی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائوں کو وہ سیکھے اور اس کے کان ان ادائوں اور ان طریقوں کو سنے صرف سننے پر سیکھنے پر ہی اللہ جللہ جلالہ نے اتنے انعامات رکھ دی ہیں اور عمل کرنے پر تو دنیا اور آخرت اور دنیا اور آخرت کے سارے وعدے اور اللہ جللہ جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور قربت کا وعدہ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی آج معمولات یومیہ کی ہماری سنتیں اور آداب جہاں وہ چل رہی ہیں تو اس میں قضاء حاجت کے آداب اور قضاء حاجت کے حوالے سے جو وہ ہیں سنتیں ہیں اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے سوال جواب بھی آئیں گے اگر قریب میں پردے کے ساتھ استنجہ کا نظم نہ ہو تو کھولی جگہ میں استنجہ کی نوبت پیش ہے تو کہیں دور جا کر استنجہ کریں کیونکہ دینِ مطین نے پوری دنیا کو سامنے مدنظر رکھتے ہوئے ہی مسائل بتلانے ہوتے ہیں اور دینے ہوتے ہیں اس وقت میں اس کیز کا اتنا احتمام بھی نہیں تھا اور آج بھی بہت سارے علاقوں میں اس چیز کا احتمام مکمل طور پر نہیں ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں شہروں میں ہوتا ہے تو دور جا کر استنجہ وغیرہ کریں ہر ایک پہ حدیث ہے وہ تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں میں حدیث کا والا بھی آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں گا کسی جگہ چھپ کر قضاء حاجت کریں اس میں وہی ہے کہ دیواروں میں واشرون کی شکل میں ہے مناسب جگہ میں قضاء حاجت کریں مناسب جگہ میں قضاء حاجت کریں مثلا یہ کھلی جگہ پہ ہونے کے لیے ہے آگے اس کے عداب بھی آ رہے ہیں کہ مناسب جگہ کون سی ہوتی ہے کہ جس میں وہ قضاء حاجت کریں سخت زمین پر پیشاب وغیرہ کرنے کی نوبت ہے تو کھود کر اس زمین کو نرم کر لینا چاہیے تاکہ اس کی جو گندگی اور لواثت ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچے بلکہ وہ دب جائے اور وہ ختم ہو جائے ممنوع جگہ مثلا راستے میں سایہ دار جگوں میں مسجد کی درو دیوار پر اور کیڑے مکوڑوں کے سراخوں میں قضاء حاجت نہ کریں اور اس میں بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتیں جو ہیں وہ بتلا دی ہیں وہ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسے بولو براز ایسی جگہ پہ کرنا کہ جس میں کیڑے مکوڑے اور کسی چیز کا کوئی سراخ وغیرہ ہو ایک تو یہ ہے کہ ان کو عذیت ہے دوسرا یہ ہے کہ خود کو بھی عذیت ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا جانور نکل ہے جو خود کو انسان کو عذیت دے عذیت نہ بھی دے تو اچانک ہونے والا عملہ اور قضاء حاجت کی قیفیت میں اچانک سے وہ جو جھٹکہ لگنا ہے وہ صحت کے لیے بھی اور دماغ کے لیے بہت مزر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور ہر ایک کے سامنے آپ کو یہ ایک دو تین چار ہر ایک کے ساتھ جو ہے یہ نیچے حوالہ جات اور احادیث کے الفاظ عربی میں بھی آ رہے ہیں اردو میں بھی آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز سے منع فرمایا کہ ان چیزوں سے منع فرمایا اور ان چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کر لیا کرو جیسے یہ ہے کہ تین نمبر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے چاہیے کہ نرم جگہ تلاش کرے تو اس سے وہ ہے کہ نرم جگہ تلاش کرنی چاہیے قضاء حاجت کے لیے ان میں سے سب سے پسندی اچیز ریت کا تودہ یا خجور کے جھنڈ تھے مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ جہاں پر بلکل آہٹ ہوتی اور جس میں بلکل آڑ بنی ہوتی اور دیوار بنی ہوتی اس میں قضائے حاجت فرمایا کرتے تھے غسل خانے میں پیشاب وغیرہ نہ کرنا کیونکہ اس میں طہارت کی چیز ہوتی ہے تو اس میں نہ کرنا لیکن ہمارے ہاں جو غسل خانے وہ مستقل طور پر غسل خانے جو ہوتے ہیں اس میں تو ویسے ہی نہیں کرنا لیکن ساتھ میں اسی میں ہی باثروم کا انہوں نے ایک تھوڑی سی بانڈری دی ہوتی ہے تو اس میں وہ قضائے حاجت اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے جو غسل خانے کا حصہ ہے اس میں پھر بھی نہیں کرنی چاہیے وضو کی جگہ پر پیشاب نہ کرنا وضو کی جگہ پر اس میں بھی طہارت ہی کہہ ہے اس میں بھی طہارت ہی کہہ ہے کیونکہ طہارت لی جاتی ہے چھینٹے پڑیں گی تو وضو اور طہارت کا جو مکمل فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوگا دینی تحریرات کو لے کر بیت الخلا نہ جانا دینی تحریرات میں یہ ہے کہ قرآن مجید جیب میں ڈالا ہوا ہے یا پیپر پہ واضح طور پر وہ آگے اس نے رکھا ہوا ہے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اس کو لے کے نہیں جا سکتے ہاں یہ ہے کہ جیب میں ایسی جیسے آج کل موبائل میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں قرآن مجید بھی ہے اپلیکیشن اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ انڈر ہے اور بلکل چھپی ہوئی ہیں اور کسی چیز میں لپٹی ہوئی ہیں غلاف میں ہیں وہ کسی چیز کا بھی کوئی غلاف ہو تو اس صورت میں گنجیش ہو سکتی ہے واضح طور پر قرآن مجید ہے یہ تحریرات میں احادیث ہیں تو وہ زخیرہ لے کے جانا جو ہے وہ درست نہیں ہے سر ڈھانپ کر جانا چاہیے سر ڈھانپ کر جانا چاہیے جوتے چپل وغیرہ پہن کر جانا چاہیے احادیث میں احادیث کے جو حوالہ جاتے ہیں وہ آپ کچھ جو ہے اس میں سے ملاحظہ فرمالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لعنت کی چیزوں کو تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لعنت کی چیزیں گزرگاہ میں عام راستے میں سیہ دار میں قضا حاجت پخانہ کرنے والوں سے بچو مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں پر جو کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے وعید فرمائی ہے کیونکہ اس میں تکلیف ہے اور تکلیف ذہنی کوفت ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی تو ایسی جگہوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایک اور حدیث بھی ہے تو یہ سے دینی تحریرات لے کر نہ جانا اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب بیت الخلا جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے کیونکہ انگوٹھی کے اوپر اللہ رسول محمد لکھا ہوتا تھا کہ واضح طور پر جو ایسی چیز ہے رکھ کے جانا بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑنا اللہم انی اعوذ بکا مین الخبث والخبائث کہ اللہ کہ میں پناہ چاہتا ہوں جو شیطان جن ہے اور جنیات ان کے مذکر اور معنیس ان سے پناہ چاہتا ہوں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف مو اور پیٹھ نہ کرنا دونوں طرف جو ہے مو بھی نہ کرنا اور پیٹھ بھی نہ کرنا کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا بوقت ضرورت بقدر ضرورت سطر کھولنا مطلب یہ ہے کہ جتنے سطر کھولنے کی ضرورت ہو اور جتنی دیر کے لیے ضرورت ہو اتنی دیر کے لیے ہی کھولنا ویسے نہ کھولنا بین پاؤں کو زور دے کر بیٹھنا اس سے ایک اگلا بھی عذاب آرہی ہے کشادہ ہو کے بیٹھنا اور پاؤں کو زور دے کے بیٹھنا جن کو حاجت کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے تو وہ اس سنت پر عمل کر لیں گے تو ان کی حاجت بھی اور حاجت کی جو سہولت ہے وہ بھی ان کو ضرور ملے گی اب چند جو وہ ہیں دلائل اور استشہاد کہلیں یا اس کی احادیث وہ آپ سامنے ایک دو میں پڑھ دیتا ہوں عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص تمہارے سامنے یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے پیشاپ کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاپ کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ جو صورتیں کہیں پر ایسی جگہوں پر آ جاتی ہیں کوئی لباس بھی ایسا پینٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے اور کھڑے ہو کر ہی انہوں نے وہ سسٹم اور نظام بنایا ہوتا ہے تو بس یہ ہے کہ اس کو غیر مسنون تو ہم کہیں گے غیر مسنون تو ہم کہیں گے لیکن یہ ہے کہ جائز اس صورت میں بھی ہو جائے گا کہ ان کو اس کے علاوہ کی اور صورت نہیں ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بھی ہے کہ ضرورت کمر میں تکلیف ہے یا یہ ہے کہ ایسی ضرورت ہے کہ نیچے جو گندگی ہے اس صورت میں کھڑے ہو کر حاجت اگر وہ پیشاپ وغیرہ کرتا ہے تو اس میں اس کی گنجیش پھر بھی نکل آئے گی دونوں رانوں کو خوب کشادہ کر کے بیٹھنا چاہیے یعنی خوب کشادہ کر کے بھی بیٹھ رہا ہے اور بین ران کو تھوڑا دبا کے زور دے کے بھی بیٹھ رہا ہے تو اس سے یوں بیٹھنے سے سنت بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ حاجت جو ہے وہ سہولت سے پوری ہو جائے گی پیشاپ پکانے کی طرف نہ دیکھنا یہ بھی جو ہے وہ مسنون ہے اور ویسے بھی جو ہے وہ غیر مناسب ہے بلا ضرورت بیٹھے نہ رہنا بلا ضرورت بیٹھے نہ رہنا کہ وہ یہی پر ہی اپنی جو ہے وہ پوری پوری سکیم اور پورے کے پورے پرگرام بنا کے آنا اور بعض اوقات تو اللہ معاف فرمائے کہ وہ اندر جو ہے وہ سارے کام چل رہے ہوتے ہیں فون پر بات بھی چل رہی ہوتی ہے اور دوسرا سسٹم بھی چل رہا ہوتے ہیں اللہ حفیت فرمائے بیت الخلام میں زمان سے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر نہ کرنا صحابہ اکرام کی جو قیفیت اللہ جللہ جلالہ کے سامنے تھی وہ بڑی عجیب سی تھی کہ ان کو یہ قیفیت حاصل ہو چکی ہوئی تھی کہ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ ان کو واشروم سطر کھولتے ہوئے شرم آتی تھی سطر کھولتے ہوئے شرم آتی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں ہم اپنا سطر کیسے کھولیں اور اپنی زبان کو جو ہے وہ دونوں دانتوں میں پکڑ لیا کرتے تھے کہ زبان سے ہر وقت جو ہے ان کا ذکر آتا تھا اور اسی بنیاد پر وہ آخر میں آئے گا بھی غفرانک اے اللہ مجھے معاف فرما دے کہ اس کا کیا جوڑ بنتا ہے کہ وہ واشروم میں بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے نکلتا ہے تو کہتا ہے معاف فرما دے اس میں علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بیٹھا تھا اور اتنی دیر اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ اللہ کا ذکر منہ تھا تو اس مجبوری کی شکل میں بہر نکلا اور اللہ پاک سے فرماتا ہے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے میں اتنی دیر آپ کا ذکر نہیں کر سکا اور اپنی زبان کو ذکر سے رتب نہیں کر پایا اور کسی سے بات چیت نہ کرنا اگر چھینک ہے تو دل میں الحمدللہ کہنا زبان پر اللہ کا نام نہیں لینا دینے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھونا اس میں پھر وہ آگے جو ہیں وہ آپ کے لئے آحادیث ہیں اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا با لَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ یہ اس کا ہے کہ دینے ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھونا اس کی یہ دلیل ہے دینے ہاتھ سے استنجا نہ کرنا استنجا جو ہے وہ بین ہاتھ سے ہی کرنا ہے الستبراہ کہتے ہیں یعنی پیشاب کے کترے نکلنے سے اتمنان حاصل کرنا یعنی اپنی حاجت کو پورا کرنے کے بعد تسلی سے تھوڑی دیر بیٹھ جانا کہ جب تک ان کے کترے اس کے گر رہی ہیں تو مکمل طور پر اپنی صفائی اور اپنے کتروں کا اتمنان کر لینا لیکن اس میں تھوڑی سی میں اور بھی حاشیہ کے طور پر گفتگو کروں گا کہ ہر دوسرا تیسرا وہ خوراک کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے وہ اس چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کتروں کا ان کو مزلہ بنتا ہے تو اکثر جو ہے وہ بنتا نہیں ہے صرف وام سا پیدا ہو جاتا ہے ہوتا بھی نہیں ہے صرف وہ شک و شبہ سا ہو جاتا ہے اور اسی میں ہی بندہ لگا رہتا ہے اور وضو بھی کرتا ہے تو اس کی سوچ اسی میں نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی سوچ اسی میں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ وضو اور نماز بھی اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنی شلوار اور اپنے کپڑوں کے اوپر چھینٹیں پھینک دے کہ شیطان کو یہ میسج اور پیغام دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چھوٹ دی ہے ایک کترانی سارے کترے کترے میں نے کر دیئے تاکہ ذہنی طور پر اس کو اتمنان حاصل ہو جائے ڈھیلے اور پانی دونوں کا استعمال کرنا یہ ڈھیلے وغیرہ جو پہلے اس کے استعمال کیے کرتے تھے مٹی کے تو اس میں اب تو جو یہ فلاش سسٹم ہے اس میں تو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ اس کی جگہ ٹیشو کا استعمال کر لینا چاہیے کیونکہ ڈھیلوں سے بھی مراج جو ہے وہ صفائی ہے ٹیشو اور جو پانی ہے دونوں کا استعمال کر لیں اگر دونوں مجسر میں نہیں ہیں تو بارنہ یہ ہے کہ پانی سے اپنی مکمل طور پر طہارت حاصل کر لینی چاہیے ڈھیلوں سے اس دنجا کرنے کی صورت میں تاک عدد کی ریایت رکھنی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو تاک کو پورا کرنے کے لیے ٹیشو میں آپ تاک جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹیشو میں تاک کر سکتے ہیں یا یہ ہے کہ اگر وہ بندل آپ نے بنایا ہوا ہے تو اپنی صفائی جو ہے وہ تین پہلوں سے ٹیشو کے تین جگہوں سے آپ کر لیں تو تب بھی وہ تین کا جو عدد ہے وہ پورا ہو جائے گا ممنوع چیزوں سے مثلا ہڈی لید وغیرہ سے استنجا نہ کرنا ایسی چیز ہر وہ ایسی چیز جس سے جسم کو نقصان پہنچے اس سے بھی استنجا نہیں کر سکتے اور وہ چیز جو کسی کے نفع کے لیے ہو اس سے بھی استنجا نہیں کر سکتے یہاں تو ہڈی وغیرہ جانوروں کا گاس وغیرہ ہے اور ہڈی نقصان بھی دے سکتی ہے ہر وہ چیز جو فیدے والی چیز ہو اس سے استنجا نہیں کر سکتے اور جسم کو نقصان پہنچانے والی ہو اس سے بھی استنجا نہیں کر سکتے پہلے دہنا پیر بہر نکالنا جب بہر نکالنے لگے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جو رائٹ یمین جو دائیں ہیں وہ پہلے بہر نکالنا بیت الخلاص سے بہر نکل کر یہ دعا پڑنا غفرانک یہ والی وہ دعا آگئی ہے الحمدللہ الذی اذهب عنی الازا وعافانی کہ اللہ مجھے معاف فرما دے اور تمام طریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو ہٹا دیا اور دور کر دیا اور مجھے آفیت دی یہ ان سے پوچھیں جن کو اس کی آفیت کا مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ گلاس پانی ہم جتنی بھی عبادت اللہ پاکے کر لیں یہ ایک گلاس پانی پینے کا بھی بدلہ نہیں ہے بندہ ایک ایسی عبادت کرے پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں ہی اس کی موت آج ہے ساری زندگی سجدے میں پڑا تو تب بھی ایک گلاس پانی کا بھی بدلہ اللہ پاک کو نہیں دے سکتا اگر ایک گلاس پانی پی لیا تو وہ پانی نہ نکلے تو تب بھی وہ اتنا موت آج ہے کہ وہ پانی نکلتے ہوئے جو ایک پشاب کی شکل میں نکلنا ہے اس کا بدلہ بھی نہیں دے سکتا کہ اللہ کی طرف سے یہ آفیت ہی ہوتی ہے کہ پیٹ کی تکلیف سے اللہ جللہ جلالہ آفیت عطا فرماتے ہیں قضائے حاجت کو اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور احسان جاننا کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان سے مجھے یہ آفیت ملی قضائے حاجت کے بعد مزید سترائی کے لیے سابن مٹی وغیرہ سے ہاتھ دونا یہ اس کی چند آحادیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں قانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلا قال الحمدللہ اللذی اذهب عنی الاذا وعافانی یہ بولا فستنجا ثم مسح یدہو علی الارض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات الحاجت سے فارغ ہوئے تو زمین پر مٹی کے اوپر جو ہے نا وہ ہاتھ مل دیا اور ہاتھ کو مزید سفائی سترائی کے لیے مزید دھویا تو اس سے استدلال یہ ہوتا ہے کہ سابن سے کسی اور چیز سے دھونا بھی سنت ہے اس میں بہت سارے چیزیں ہم فطری طور پر کرتے ہیں جو اس کے قضاء حاجت کی چیزیں تقریبا پوری ہو گئیں اب اس کی تھوڑے سوالات بھی لیتے ہیں بہت سارے چیزیں ہم فطری طور پر نفاست کے طور پر بھی کرتے ہیں لیکن ان نفاست اور فطری چیزوں میں نیت اب سنت کی کر لینی ہے کہ یہ چیز تو فطری طور پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ واشروم سے نکلے تو ہاتھ جو ہے وہ دھولیں سابن سے دھولیں اب اس میں ذہن یہ بھی بن جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہم بھی دھو رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں ہم اپنا جسم خوش کرتے ہیں مزید سترائے کے لیے تو اس میں نیت سنت کی کر لیں گے تو صرف یہ واشروم اور حاجت پوری کرنے تک یہ جو آداب اور سنتیں ہیں یہ بتیس ہیں بتیس ہیں تو اگر یوں کہہ لیں کہ صرف واشروم سے وہ ان آداب کا لحاظ رکھتا ہے تو بتیس سو شہیدوں کا سواب اس کو مل جاتے ہیں آداب ہی تو ہے اپنی حاجت پوری کی ہے ایک سنت پہ کیا ہے سو شہیدوں کا سواب ہے اور بتیس یہ آداب ہیں اس پہ کتنا ہو جائے گا بتیس سو شہیدوں کا حاجت تو پوری کرنی ہے اور جتنی دفعہ بھی اس نے کرنی ہے اتنی دفعہ اس کو یہ ملنے ہے اس کے حوالے سے کسی بھائی کا سوال ہو تو اس کا جواب دے دیتے ہیں پھر غسل کے آداب اور اس کے جو مسنون طریقے ہیں اود کو پڑھ لیتے ہیں